دوستوں سوپ ایک خزبودار مسالے والی فصل ہے جس کا اپیوگ تمام طرح کے وینجنوں میں اور اچار میں سواد بڑھانے کے لئے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سوپ کو چوا کر بھی کھایا جاتا ہے بھارت میں سوپ کی کھیتی مکیتہ راجستان گجرات اور اتر پردیش میں کی جاتی ہے تمام مسالوں کی طرح سوپ بھی ایک نگدی فصل ہے یدی سوپ کی انت قسموں کا ویگانک ویڈی سے کھیتی کی جائے تو کسان ادھیک منافع ارجت کر سکتے ہیں چلیے دوستوں سمجھتے ہیں سوپ کی ویگانک ویڈی سے کھیتی کیسے کی جا سکتی ہے دوستوں سوپ کی کھیتی مکیتہ روی سیزن میں کی جاتی ہے سوپ کے لئے تھنڈا اور سسک واتاورن سب سے اپیوکت مانا گیا ہے دوستوں سوپ کی کھیتی کے لئے بالوی دومت مٹی کو سروتتم مانا گیا ہے جس مٹی میں ہم سوپ کی کھیتی کرنا چاہ رہے ہو اس مٹی میں آرگینک میٹر یعنی جیوک پادارت ادھیک ماترہ میں موجود ہو تو سوپ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں ہم سوپ کے لئے بھومی کا تیاری کیسے کریں جس بھومی میں جس مٹی میں ہم کو سوپ کا روپن کرنا ہے ہمیں چیئے کہ اس مٹی کی ہم دو سے تین بار گہری جتائی کر لے پرتیک جتائی کے بعد ہم اس میں پاٹھا چلا کے کھیت کو اچھی طرح سے سمتل کر لے بھر بھری کر لے چلیے دوستو جانتے ہیں سوپ کے بھوائی کی ویبین ویدیاں کون کون سی ہے پہلا ویدی ہے ڈیریکٹ سوئنگ یعنی کی سیدھی بھوائی سیدھی بھوائی کے لئے ہمارے کسان بھائیوں کو کم سے کم 10 سے 12 کجی کا بیچ در لگے گا اور جب ہمارے کسان بھائی سیدھی بھوائی کر رہے ہو تو ہمارے کسان بھائیوں کو چیئے کہ بھوائی کتاروں میں کریں کتار سے کتار کی دوری 60 سنٹی میٹر رکھیں پودے سے پودے کی دوری ہمیں 30 سے 35 سنٹی میٹر رکھنی چاہیے دوسرا ویدی ہے روپن ویدی یعنی کی ٹرانسپلانٹنگ میتھڈ ٹرانسپلانٹنگ میتھڈ کے لئے ہمارے کسان بھائیوں کو سب سے پہلے نرسری تیار کرنی ہوگی اور ایک ہیکٹیر میں ہمارے کسان بھائی سوپ کی کھیتی کرنے کے ایک چک ہو تو اس کے لئے ہمیں 100 میٹر سکوئر کی نرسری بنانی ہوگی تو 100 میٹر سکوئر کی جو نرسری ہم بنائیں گے کسان بھائیوں وہ ہمیں ریزڈ ویڈ یعنی کی اٹھی ہوگی جمین سے قریب 10 سے 15 سنٹی میٹر اٹھی ہوگی نرسری بنانی ہے اور اس کے لئے جو بیز در ہمیں لگے گا وہ قریب 2 سے 3 کے جی کے آسپاس لگے گا ایک ہیکٹیر کے لئے تو نرسری میں ہمارے کسان بھائیوں کو چیئے کی مٹی کو بہت اچھی طریقے سے بھربری کر کے بہت اچھے طریقے سے کھیت کو تیار کر لے اور نرسری میں بیجوں کو کتار بھونی کریں اور بیج کو اچھی طریقے سے کسان بھائی اپچار کر لے اپچار کرنے کے لئے ہمارے کسان بھائیوں کو چیئے کی بہوشتین نام کا فپون ناشک کو دو گرام پرتی کے جی بیچ کی در سے اپچاریت کر کے اسے بیس منٹ تک تھنڈے ستان پہ چھاندہ رستان میں سکھا لے اس کے بعد ہی بیچ کو نرسری میں روپیت کریں تو سوپ کی نرسری قریب چار سے پانچ ہفتے میں مکھی کھیت میں روپن کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں سوپ کے ویبھن انج پراجاتیوں کی سوپ کی مکھی روپ سے اجمیر فینل دو راجستان فینل پہنٹیس ایک سو ایک ایک سو پچیس ادھائپور فینل اکتیس ایوام باتیس یہ کچھ انت قسمیں ہیں جسے ہمارے کشان بھائی یدی لگائیں گے تو انہیں ادھک سے ادھک پیداوار پرابت ہوگی دوستوں جب سوپ کی نرسری قریب چار سے پانچ ہفتے کی ہو جائے تو ہمیں پودوں کو اکھاڑ کر اسے باوستین نامک پفون ناسک سے اپچاریت کر کے مکھی کھیت میں روپیت کرنا چیئے باوستین سے اپچاریت کرنے کے لئے ہمیں ایک لٹر پانی میں دو سے تین گرام باوستین کا گھول بنا لینا چیئے اور اس میں سوپ کے پودوں کو قریب 20 منٹ تک دوبانے کے پچھاتھی مکھی کھیت میں روپیت کرنا چیئے مکھی کھیت میں جب ہم سوپ کو روپیت کریں گے تو اس کی دوری ہمیں پود سے پود کی دوری ہمیں قریب 30 سے 35 سنٹی میٹر رکھنی چاہیے اور کتار سے کتار کی جو دوری ہوگی وہ قریب 60 سنٹی میٹر ہونی چاہیے چلیے بات کرتے ہیں اب بوائی کے پچھت سمیہ کی سوپ مکھی روپ سے روی کی فصل ہے اور یہ ادھکتم پانس سے چھ مہنے کی فصل ہے اس لئے ہمارے کسان بھائیوں کو چیئے کی جتنی جلدی ہو سکے روی کے سیزن میں سوپ کی بوائی کر لے تو سوپ کی بوائی کر لے روی میں جو سب سے اپیوکت سمیہ ہے وہ ستمبر کا مہینہ ہے ستمبر میں کسان بھائیوں کو چیئے کی آوشک روپ سے نرسری تیار کر لے دوستو چھتیزگڑ کے پہاڑی چھتری یعنی کی نورڈن ہیلز والے جو چھتر ہیں جس میں مکھی روپ سے بلرامپور سورجپور سرگوزہ امبیکاپور اور کوریا ان چھتروں میں ہمارے کسان بھائی سوپ کی کاروپن سوپ کی نرسری جون جولائی میں تیار کرے تو انہیں ادھک سے ادھک اپج پرابت ہوگی چلیے دوستو جانتے ہیں سوپ میں ہم سچائی کیسے دے سوپ کو ایسے تو ادھک سچائی کی افشکتہ ہوتی ہے سوپ کو اچھی بڑھوار کے لیے اچھی پیداوار کے لیے کم سے کم آٹھ سے دس سچائی کی افشکتہ ہوتی ہے سوپ کے کچھ کرانتی کا وستائیں ہیں جس میں مکھی روپ سے وانسپتیق وردی چھترک نکلنے کا سمیں پھل لگنے کا سمیں بیج بننے کا سمیں یہ کچھ اوستائیں ہیں یہ کرانتی کا وستائیں ہیں اس میں کسان بھائیوں کو چیئے کی آوشک روپ سے سوپ کو سچائی دے سوپ کی سچائی ہر پندرہ سے بیس دن کے انترال میں کسان بھائیوں کو کرنی چیئے سچائی کے سمیں ہمارے کسان بھائی اس بات کا ویسےش روپ سے دھیان رکھیں گے کہ کھیت میں کہیں بھی پانی نہ بھرنے پائے کھیت کی نکاسی کی ورستہ اچھی ہو ید ہمارے کسان بھائی ٹپک سچائی پددتی سے سوپ کی کھیتی کر رہے ہو تو ان کو چیئے کہ سبتہ ہمیں ایک بار کم سے کم 45-45 سے 45 منٹ تک سوپ کو سچائی دے اس سے پودے کی بڑھوار اچھی ہوگی وانسپرتک ودی اچھی ہوگی ایوام ہمیں اچھی اپج پرابت ہوگی ٹپک سچائی پددتی سے کسان بھائیوں کو یہ لاب ہوگا کہ جو خرپتوار نکلیں گے وہ بھی بہت کم نکلیں گے ان کا نیانترن بھی بہت پرابی ڈنگ سے ہوگا اور جو اپج ہمیں پرابت ہوگی وہ بھی اچھی گنوبتہ والی ہوگی ٹپک سچائی پددتی سے کسان بھائیوں کو ایک اور آرثی کلاب یہ ہوگا کہ جو خاد ہیں موک کی روپ سے جو گھولنسیل خاد ہیں WSF Water Solver Fetilizer اسے ہم سیدھا پودے کے جڑ چھتر تک پہنچا سکتے ہیں تو ان خادوں سے جو WSF ان خادوں سے پودوں کی بڑھوار اچھی ہوگی اور اوپج بھی ہمیں اچھی پرابت ہوگی دوستوں پرارمبی کا اوستہ میں سوپ کی بڑھوار دھیمی ہوتی ہے اس لئے ہمیں خرپتوار کا پرابی ڈنگ سے نیانترن کرنا اتی آوشک ہے سوپ کے روپن کے تیس دن پسچات ہمیں چیئے کہ ہم ہلکی ندائی گھڑائی کر کے خرپتوار کا نیانترن کر لے یدی ہم ہم ہمارے کشان بھائی خرپتواروں کا رسین کے دوارہ ویڈی سائٹ کے دوارہ نیانترن کرنا چاہ رہے ہو تو پینڈا میتھلین نام کی نیندہ ناشک کا اپیوگ کرے اور اس کا قریب ڈیڑھ سے دو ایمل پرتی لیٹر پانی میں گھول بنا کر خرپتواروں میں اس کا چھڑکاؤ کرے چلیے دوستوں جانتے ہیں سوپ میں ہم خادے وم اوربارک کا پردندھن کیسے کرے خیت تیار کرتے سمیں کسان بھائیوں کو چیئے کی دس سے پندرہ ٹن اچھی سڑیوی گوبر کی خاد پورے خیتوں میں اچھی طریقے سے پھیلا دیں اور نائٹروجن کی قریب کسان بھائیوں کو 80 kg فوسفورس کی 60 kg پوٹیسیم کی قریب 40 kg پرتی ایکٹیر کی در سے آفشکتہ ہوگی فوسفورس ایوام پوٹیسیم کی پوری ماترہ ایوام نائٹروجن کا ایک تیای بھاگ ہمیں کھیت تیار کرتے سمیں کھیتوں میں ڈالنا ہوگا جو نائٹروجن کی بچیوی ماترہ ہے اب اسے ہمیں دو برابر بھاگوں میں بات لینا چیئے ایک بھاگ کو ہمیں پودے جب 30 دن یا 35 دن سڑکاؤ کرنا چاہیے جدی ہمارے کسان بھائی سوپ کی سیدھی بھوائی کرنے کے ایک چکھو تو انہیں چیئے کی قریب جب پودے 30 دن کے ہو جائے تو انہیں آوشک روپ سے تیننگ کر لیں تیننگ میں جو اترکت پودے ہیں ان کو جڑ سیت نکال لیں اور پودے سے پودے کی دوری 20 سینٹی میٹر رکھے دوستو جانتے ہیں سوپ کے فصل میں پراوی ڈنگ سے کیٹ ایوام روگوں کا پروندن کیسے کریں یدی سوپ کے فصل میں ہم پراوی ڈنگ سے کیٹ اور روگوں کا پروندن نہیں کریں گے تو ہمیں 30 سے 40 پر تیس تک نقصان ہو سکتا ہے سوپ کا جو پرموک کیٹ ہے وہ موکی روپ سے ماہو کیٹ ہے اور اس کا پرکوپ مکتہ جنوری سے فروری ماہ میں دیکھا گیا ہے اور یہ اس کے جو کیٹ ہوتے ہیں وہ پودے کے چھترک میں پتیوں میں اکتریت ہو کر پودے کا رج چوس کر پودے کو کمجور بنا دیتے ہیں جس سے پودے کی اپ چھمتہ پراویت ہوتی ہے اس کے نیانترن کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کو چیئے کی جو انسیکٹی سائیڈ کیٹ نہ سکے اس کا اپی یوگ کرے اس کی جو ماترہ ہے قریب 1 سے 1 5 پرتی لیٹر کی در سے کسان بھائیوں کو چیئے کی چھڑکاؤ کرے یدی کیٹ کا پراوی ڈنگ سے نیانتر نہیں ہوا ہے تو پھر 15 دن کے پچ پھر اس دوا کا دوبار اپی یوگ کرے روغوں کی بات کی جائیں تو اس میں موکی روپ سے بلائٹ کولر روٹ اور ڈیمپنگ آف جو روغ ہیں یہ پرموک روغ ہے کولر روٹ یعنی جو گلن روغ ہے اس میں جو پودے کی ٹیہنیا ہیں جڑک پر والے بھاگ جو ہیں وہ گلنے لگ جاتے ہیں اور پودہ سوک کے پوری طریقے سے نسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے روگ تھام کے لیے ہم کھیت کی نکاسی کے وستہ اچھی رکھے اور جیسے ہی ہمیں اس کا پرکوپ کھیتوں میں دکھائی دے ہمیں تورنت مینکو جیب نام کی جو پھپن ناسک ہے اس کا اپیوگ کرنا چیئے اس کے لیے ہمیں ایک لیٹر پانی میں قریب ڈیڑھ سے دو گرام مینکو جیب کا گھول بنا کر پودھ میں چھڑکاؤ کرنا چیئے بلائٹ بھی سوپ کی ایک پرمک روغ ہے اور اس کے روغ تھام کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کو چیئے کی ڈی 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 سوک جاتا ہے اور ایک اور پرمک روغ جو سوپ کا ہے وہ ہے پودھ مالڈیو یعنی کی چوڑنی لاسیتا اس روغ میں پودھوں میں سپید پودھر نوما فپون دکھائی دیتا ہے دیرے دیرے یہ پودھر نوما آکریتی جو ہے پورے پودھے کو ڈھک لیتی ہے جس پودھا سہی طریقے سے پھوٹو سی نہیں کر پاتا ہے پرکاس نسیلیشن نہیں کر پاتا ہے اس لئے اس کی وردھی وانسپرطی وردھی ایوام اپج میں وپریت پرابا پڑتا ہے اس کے نیانترن کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کو چیئے کی سلفر یکت ففون نہ سکے جس مقروپ سے سلفیکس ہے اس کا اپیوگ کرے اور اس کے لئے ہمارے کسان بھائیوں کو چیئے کی قریب ایک گرام سے ڈیڑھ گرام سلفیکس کا قریب ایک لیٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاؤ کرے سونپ کی فصل قریب ایک سو چالیس سے ڈیڑھ کسان بھائیوں کو چیئے کی جب سونپ کے بیج 80% تک پریپک ہو جائے اور بیج جب ہرے ہو تب ہی ان کی تُڑائی کر لے یدی ہمارے کسان بھائی بیج کے ادیس سے سونپ کا پیدا وار لینا چاہ رہے ہو تو ہمارے کسان بھائی کو چیئے کی جب پودھوں میں جو پریپک تا 80% سے ادھ ہو جائے اور بیج جو ہے وہ ہلکے بھورے رنگ کے ہو جائے تب چھترک کو سونپ دھانی پوروک کٹ چھاؤ دار جگہ میں 10-15 دن تک سکھا لے سونپ کو ادھ دنوں تک ہمیں دھوپ میں نہیں سکھانا چاہیے یدی ایسا ہمارے کشان بھائی کریں گے تو سونپ کی جو رنگ تک وہ اڑ جائے گی اور سونپ کی جو گنگ وط ہے اس میں بھی وپریت پراؤ پڑے گا یدی ہمارے کشان بھائی ویجیانک ویدی سونپ کی کھیتی کرے تو آسانی سے 15 سے 20 تک سونپ کی بھیج پراؤ کر سکتے ہیں کٹائی کے پسچات کسان بھائی کو چیئے کی چھترک کو چھاؤ دار اس تک سکھا لے سکھانے کے پسچات چھترک کی تھریسنگ کر کے بھیج کو الگ کر لے اور بھیج کے بھنڈارن کلے کسان بھائی کو چیئے جھوٹ بیگ جس کے اندر پتلی پولی تھین کی کوٹنگ ہو ایسے بورے کا اپیو کرنا چاہیے تاکی بیجوں کا بندارن کی افدی قوم بڑھا سکے دوستو سوپ کا بندارن ہمیں سوخے ستھانوں میں کرنا چاہیے جہاں نمی موجود نہ ہو انیت سوپ میں فپوند لگ سکتے ہیں جس سے بیجوں کی گنو وط میں وپریت پراہ پڑے گا یدی ہم سوپ کے ویجیانی کھیتی کا آرث ویش لیش کرے تو ہمارے کسان بھائی بوائی سے لے کر کٹائی تک قریب 30 سے 35 تک کے اندر ہی اس فصل کو آسانی سے پیداوار اچھی پیداوار لے سکتے کریب 80 سے 1 لاگ تک سدھ منافع ارجیت کر سکتے ہیں